موڈل و ادھاکارہ سنیتا مارشل نے کہا ہے کہ اگر ان کے گھر والے حسن احمد سے شادی کے لیے رضا وان نہ ہوتے تو وہ ان سے بھاگ کر ہرگز شادی نہ کرتی ہیں سنیتا مارشل کی وائرل ہونے والی ایک مختصر ویڈیو میں انہیں اپنی شادی پر بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سنیتا مارشل کی مسکورہ ویڈیو وسیشہ کے پروگرام کی ہے جس میں انہوں نے کچھ عرصہ قبل شرکت کی تھی شادی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر سنیتا مارشل کا کہنا تھا کہ شروع میں ان کے گھر والے حسن احمد سے شادی کے لیے رضا مند نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا خاندان انگلینڈ میں رہائش پذیر تھا اور وہ کریئر کے سلسلے میں پاکستان میں مقیم تھی جبکہ ان کے گھر والے حسن احمد سے شادی کے لیے تیار نہ تھے ادھاکارہ کے مطابق وہ گھر والوں کو منانے کے لیے انگلینڈ گئی اور ان کی رضا مندی سے ہی شادی کی ایک سوال پر انہوں نے واضح کیا اگرچہ انہیں حسن احمد سے عشق تھا اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اگر ان کے اہل خانہ رضا مند نہ ہوئے تو وہ ادھاکار سے بھاگ کر شادی نہیں کریں گی خیال رہے سنیتا مارشل اور حسن احمد نے دوزر آٹھ میں شادی کی تھی جوڑی کے دو بچے ہیں جس میں سے بیٹے کی عمر چودہ سال جبکہ بیٹی کی عمر دس سال ہے جس وقت ان کی شادی ہوئی اس وقت سنیتا مارشل مارڈلنگ کریئر کے عروج پر تھی جبکہ حسن احمد نے اس وقت ادھاکاری کا آغاز نہیں کیا تھا سنیتا مارشل نے سن دو آزار میں شو بیز میں قدم رکھا تھا ابتدائی سالوں میں انہوں نے مارڈلنگ میں خوب نام کمایا بعد ازاں سنیتا نے ادھاکاری کے میدان میں بھی خوب پذیرائی حاصل کی دونوں کو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود شادی کرنے پر بعض مرتبہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے حسن احمد اسلام جبکہ سنیتا مارشل مسیحیت کی پیروکار ہے